ہیلو دوستو میں ہوں دینیش کے اور آپ سب کا سواگتہ ہے نیمرولوجیکل اینلیسیس کے اندر دوستو تین نمبر کے جو مولانک ہیں وہ لوگ جو تین تاریخ بارہ تاریخ اکیس تاریخ اور تیس تاریخ کو کسی مہینے میں پیدا ہوئے ہیں تھرڈ، ٹویلت، ٹونٹی فرسٹ اور تھرٹی ایتھ اف اینی مند جو گرو کے دوارہ سنچالت ہیں ان کا لارڈ گرو ہے برسپتی ہے جوپیٹر ہے ان کے لیے جو ینگسٹرز ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ہائر ایڈیوکیشن کے پروسپیکٹس کیسے ہیں دو ہزار بائیس میں دو ہزار بائیس میں تین چندرمہ ہیں دو زیرو دو دو اور سال میں فلکشویشن رہیں گے لیکن تین کا جو چھے نمبر کا سال ہے یہ ایک کمپیٹیبل سال ہے تین نمبر نو نمبر کے لیے جو جاتک ہیں جو مولانک ہیں جو برت نمبر ہیں ان کے لیے یہ بہترین ایئر ہے اور چونکہ وہ گرو کی سنتانے ہیں برسپتی کی سنتانے ہیں تو ان کے لیے یہ جو بہترین ورش ثابت ہوگا دو قسم کی چیزیں نکلتی ہیں یہاں سے کہ وہ وقتی جو انڈیا کے اندر ہائر ایڈیوکیشن میں جانا چاہتے ہیں اور وہ وقتی جو ودیش جا کے پڑھنا چاہتے ہیں اس میں ایک بات کا دھیان رکھیے گا کہ آپ کو ہائر ایڈیوکیشن میں جب جاتے ہیں تو آپ کو ایڈمیشن تو مل جائیں گے لیکن کیا بہترین کالجز کے اندرہ ٹاپ کالجز میں ایڈمیشن ملیں گے اس کے لیے تھوڑی سی مدد چاہیے ہوگی ہورسکوپ کی بھی صرف نمبر سے کام نہیں چلے گا جو بھی تین نمبر کے مولانگ کے لوگ ہیں ان کے لیے سال تو بڑا بہترین ہیں لیکن تھوڑا ایک فائنل اور پوش اپ لگ جائے تو آئی ایٹی اور آئی ایم میں بھی ایڈمیشن ہو جائے گا تھوڑا سا پوش اپ ہو جائے تو فورن کی کسی بڑی انسٹی میں بھی ایڈمیشن ہو جائے گا تھوڑا سا اور پوش اپ ہو جائے تو شاید کسی درہ کسی آرکیٹیکچر کے یا لا کالجز جو انڈیا کا ٹاپ کا ہے وہاں بھی ایڈمیشن ہو جائے گا اور ایک لاسٹ پوش اور آ جائے تو کوئی ایسی سنستہ ایسی کالج ایسی انسٹیچوشن جو آپ کے من کے قریب ہے دل کے قریب ہے چاہے وہ دنیا میں ایسٹ میں ہو یا ویسٹ میں ہو وہ بھی آپ کو مل جائے گی اگر کچھ ستارے آپ کے جو پلینٹری کومینیشن اور جو دشائیں اگر آپ کو سوٹ کرتی ہیں اس سمیہ جو آپ کو پش اپ کر سکتی ہیں پھر سونے پہ سہاگہ ہے اس لیے میرا یہ ماننا ہے کہ اگر تھوڑا سپورٹ دشاؤں سے مل جاتا ہے پلینٹری پوجیشن سے مل جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کا نیمرالوجیکل جو انکھ ہے وہ تو آپ کو انجن کی طرح آگے لے جانے کو تیار بیٹھا ہے بس ایک چھوٹی سی گلتی مت کر دینا خاص طور سے ان کے لیے جو ودیش چانے والے ہیں کبھی کبھی لوگ کہیں گے مجھے امریکہ میں پڑھنے جانا ہے امریکہ بھارت سے ویسٹ میں پڑھتا ہے لیکن ہو سکتا ہے آپ کا پلینٹری پوجیشن آپ کو ایسٹ کی اور لے جارہا ہو یعنی کہ سنگاپور آسٹریلیا نیوزیلینڈ لے جارہا ہو تو کئی بار وہاں سے ریجیکشن بھی آ جاتے ہیں امریکہ کینیڈا یا انگلینڈ سے بریٹن سے بھی آ سکتے ہیں تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آپ کو کہاں پر زیادہ موقعیں مل سکتے ہیں اپروول کہاں سے ملتی ہے اور یہ ساری چیزیں نکل کر آتی ہیں ہوروسکوپ سے تو اس بات کا دھیان رکھی ہوروسکوپ کی ریڈنگ ہم کرواتے ہی کرواتے ہیں ساتھ میں نیومرلوجی کرو ہمیں ٹچ بھی کرواتے ہیں تو اگر آپ فوراں جانا چاہتے ہیں اور کہیں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو یہ ایڈوائس لے لیجئے کہ فورم ایسٹ کا یعنی کہ سنگاپور یا ملیشیا یا کینیڈا یا کیا کینیڈا یا آسٹریلیا وہاں کا بھریں یا ویسٹ کا بریٹن کا ہو گیا کینیڈا کا ہو گیا جرمنی کا ہو گیا یو ایس کا ہو گیا وہاں کا بھریں یا کسی اور دیش کا بھریں اگر نورت میں آتا ہو سکتا ہے آپ کے چانسل چائنہ کے بھی کسی کالج کے اندر بات بن جائیں ایسا ہو سکتا ہے بہت کچھ ہو سکتا ہے تو یہ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ہورسکوپ چیک کرنے سے آپ کے چانسل کس دشاں میں ہیں وہ پتہ لگ جاتے ہیں اور نیمرولوجیت آپ کو سپورٹ کرتی ہے اور دشائیں اچھی ہیں تو بلے بلے ویسے بھی تین نمبر کے سٹورنٹس کی اس سال ہوگی بلے بلے اور وہ بہترین کریں گے انتظار کیجئے چار نمبر کے سٹورنٹس کے لیے کیسا ہوگا سال وہ ہم اس کے بعد اگلے انکھ میں آپ کے سامنے لے کر آئیں گے بہت بہت دھنیواد آپ کا